اسلام علیکم میں اوگلا مصطفیر آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم پاور ٹیک آج ہم موبائل کے ساتھ اٹیچ ہونے والی ایک ایسی ڈیوائس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ بظاہرن تو نارمل ہی ہم اسے ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن آج ہم اسے ڈیفرنٹ طریقے سے استعمال کریں گے اور وہ کونسی چیز ہے اور کس طرح سے ہم اسے استعمال کریں گے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو اسے لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور یہ انفرمیٹڈ ویڈیو جا وہ کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ اگر آپ کے موبائل کا ٹچ ٹوٹ جاتا ہے یا پینل خراب ہو جاتا ہے لیکن وہ ڈسپلے دے رہا ہوتا ہے تو آپ اسے کس طرح سے ورک کروا سکتے ہیں کس طرح سے اس میں سے ڈیٹا نکال سکتے ہیں بہت سی اس طرح کی پرابلم آتی ہے کہ جب موبائل ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں سے ڈیٹا نکالنا پوسیبل نہیں رہتا تو اس کے لیے اگر آپ کے موبائل میں او ٹی جی کی سپورٹ موجود ہو تو آپ کو یہ والی چیز جو ہے او ٹی جی یہ میں قریب کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دو طرح کی آتی ہیں ایک آم یو ایس پی ٹو پینٹ زیرو اور ایک ٹائپ سی یہ دو طرح کی جو ہے وہ آتی ہیں او ٹی جی تو اس کو آپ موبائل کے ساتھ اٹیچ کر کے اس میں سے جو ڈیٹا ہے موبائل کا وہ آپ یو ایس بی میں اور یو ایس بی کا ڈیٹا جو وہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں موبائل میں لیکن ٹچ ٹوٹنے کے بعد یا موبائل خراب ہونے کے بعد جس میں صرف ڈسپلی نظر آ رہا ہو اور ٹچ ورکنگ نہ کر رہا ہو تو ایسی صورت میں موبائل کا اپریٹ ہونا ایک ناممکن سی بات لگتی ہے اس صورت میں ڈیٹا نکالنے کے لئے کیا کیا جاتا ہے کہ آپ ایک پینل نیا لاتے ہیں اس پر بورڈ کے اوپر لگا کر آپ اسے دوبارہ سے کمپیٹر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اس کا پاسورڈ اوپن کرتے ہیں موبائل کا اور پھر آپ اس میں سے اپنا ڈیٹا جو ہمیں نکال سکتے ہیں لیکن اس ہی معاملات میں آپ کو پینل کے جو پیسے ہیں وہ پی کرنے پڑتے ہیں اگر نہیں تو شاپ کی پر آپ سے پینل اور اس کا ڈیٹا نکالنے کے جو وہ اچھی خاصی جو ہے وہ اپنی مزدوری کہہ لیں یا معافضہ جو وہ اچھا خاصا حصول کرتا ہے تو آج ہم آپ کو جو چیز بتانے جا رہے ہیں اور پریکٹیکل کر کے میں آپ کو بھی دکھانے جا رہا ہوں وہ تین چیزیں ہیں میرے پاس اوٹی جی جس کا استعمال ہم کرنے والے ہیں ڈیٹا ٹرانسفر کے علاوہ کسی اور کام کے لیے سیکنڈ میرے پاس جو ہے وہ پریکٹیکل کے لیے ایک موبائل موجود ہے جس کا سافٹوئر جو ہے وہ ہو چکا ہے لیکن اس میں آنر آئی ڈی اس کی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے جسے سافٹوئر کی زبان میں موبائل سافٹوئر کی زبان میں ایف ار پی لاک کہا جاتا ہے وہ اس میں موجود ہے اور یہ اگر آپ میں کو قریب سے دکھاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹچ جو پینل ہے وہ ٹوٹ چکا ہے ہاف نیچے یہاں سے جو ہے وہ کام نہیں کر رہا یہاں سے کام کر رہا ہے اور یہاں سے کام نہیں کر رہا تو ہم آج اوٹی جی کی مدد سے اس سے ایف ار پی جو ہے وہ انلاک کریں گے ویڈ پریکٹیکل اور وہ پریکٹیکل جو ہے ہم آپ کو اس سے نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا وہ بھی ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تاکہ نیکسٹ اگر آپ کسی اس طرح کے مسئلے میں فس جائیں تو آپ اسے ایزلی جو ہے وہ آپ اس کو کام کروا سکے اپنی مرضی کے مطابق اور تھرڈ جو چیز اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک اوٹی جی ایک موبائل اور تھرڈ جو چیز ہمیں چاہیے اس کے لیے جو ہمیں اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے وہ یہاں پہ میرا پاس وائر اوپن ہی ہے تھرڈ یہ آپشن یہ ہے وہ ہمارے پاس یہ ماؤس کی ہے جس کے استعمال سے ہم اس کا لاک جو ہے وہ انلاک کریں گے اس کا جو ایف ار پی ہے اس کا رموو کریں گے مینول طریقے کے ساتھ تو آئیے چل کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں اور وہ ڈیٹیل جو ہے اس سے نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں موجود ہوگی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کہ اسی مزید نئی اچھی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار